مینی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز با عزت بری ایف آئی اے کوئی الزام ثابت نہ کر سکا لاہور کی سپیشل سنٹرل عدالت میں بریت کا فیصلہ سنا دیا ایف آئی اے نے دوران سماد عدالت کو بتایا کہ شہباز اور حمزہ کے اکاؤنٹس میں براہ راست پیسے جمع ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے شہباز شریف کے وکیل نے کہا تفتیشی افسر نے گواہوں کے بیانات کو توڑ مرور کر پیش کیا شہباز شریف کے خلاف نمیمبر دوہزار بیس میں سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہوا تھا مارچ دوہزار بائیس میں ایف آئی اے نے چیلان جمع کر آیا سات والیمز میں سو گواہان شامل کیے گئے کیس میں شہباز شریف کے بیٹے سلمان چیباز سمیر تین ملزموں کو اشتہاری قرار دیا گیا ملزم مقصود چپڑاسی کا روا برس بیرون ملک انتقال ہوا ایف آئی اے سپیشل پروسیکیوٹر کے مطابق مقدمے کا جیلان سابق دور حکومت میں پیش کیا گیا موجودہ تین نے کوئی تقدیلی نہیں کی مزیر اعظم شہباز شریف بریت کی فیصلے پر شکر گزار کہا حق ذات نے پھر فضل فرمایا منی لانڈرنگ کے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے سے بریت کا فیصل آیا بدترین سیاسی انتقام کے باوجود ہم عدالت اور عوام کے سامنے سرخرو ہوئے اتہ تارن نے کہا شہزاد اکبر لاہور میں ایف آئی اے کے دفتر میں بیٹھ کر خود یہ کیس بناتے رہے دیر سال سے اس کیس کا ٹرائل چل رہا تھا کیا امران خان جواب دینا پسند کریں گے قوم کا وقت اور پیسہ کیوں زائع کیا فیصلہ آتے ہی مسلم لنگ نون کے کارکنوں کا جشن بھنگڑے ڈالے مٹھائیاں تقسیم کی چاویس ارب روپے کی منی لانڈرنگ شہباز اور حمزہ کی سر پر وار دی گئی رہنما تحریک انصاف آواز جعفری کی تنقیدی وار کہا عدالتی نظام اور عوام کے موپر ایک اور تماشا ہے چودہ ہزار اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوئی یہ پاکستان کے عوام کا بیسہ ہے امران خاند کا بطور وزیراعظم بے بس اور بے اختیار ہونے کا اعتراف انکشاف کیا یہاں ذمہ داری تو میری تھی مگر حکمرانی کسی اور کی تھی اصل طاقت کسی اور کے پاس تھی ساڑھے تین سال میں آدھی پاور بھی مل جاتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کر لیتا یہ بھی کہا کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں اور یہ لیکس سیکیورٹی ایشو ہے ایجنسیوں کا کام وزیراعظم کی پروٹیکشن ہوتا ہے آر ایف الوی نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی ہے کتبان نے مخالفین کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دے دیا کہا نیاب قوانی میں ترامیم ڈاکے مارنے کا لائسنس ہے چیف الیکشن کمیشنر ان کے گھر کا متاثبات می ہے سوات کی حالات پر بات کرتے ہوئے امران خان بولے یہ وفاق کا معاملہ ہے سوات میں صورتحال تشویش ناک ہے پختونخواہ حکومت کب سے وفاق کو بتا رہی تھی لاہور میں انصاف سٹوڈینٹ فیڈریشن کنونشن سے خطاب کیا کپتان نے اپنے کھلاریوں سے حلف دھی لیا واقعی ذمہ داری امران خان کی تھی مگر حکمرانی بشرا اور فرح کی تھی آدھی پاور کے ساتھ ملک کو لوٹنے کا اے عالم ہے پوری پاور مل جاتی تو اللہ ہی حافظ تھا مریم اورنزیب کا ردعمل کہا ایبسولوٹلی فراڈ کے گرفت میں آنے سے خوشحالی آئے گی فتنے نے سیکیورٹی اور قومی مفادات سے سنگین کھیل کھیلا ساد رفیق بولے امران خان نے ذاتی انا کی تسکین کے لیے ریاست کا بہت نقصان کیا سازش کا جھوٹا بیانیاں بنا کر پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی نیب ترامیم سے مناسم کرپشن کو فروغ ملے گا اور نیب ترامیم کے خلاف امران خان کی درخواست پر سپریم کورٹ کے رمان شیف جسس نے کہا آمدن سے زیادہ ساسے پوری دنیا میں جرم تصفر ہوتے ہیں کمیٹیوں اور کابینہ میں فیصلے مشترکہ ہوتے ہیں کیا پوری کابینہ اور کمیٹی کو ملزم بنایا جائے گا اس طرح فیصلے کون کرے گا ہر کام پاڑیمان کرے گی تو فیصلہ سازی کامل سوست روی کا شکار ہو جائے گا بعض اوقات حالات بیوروکریسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے آلپی میار اور مقامی قانون کے تناظر میں نیب ترامیم کا جائزہ لیں گے مزید سمات آئندہ منگل تک ہلتا بھی مفات کا خبر پختونخواہ میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مدد کا فیصلہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس سوات میں حالیہ دہشتگردی کے واقعات کا جائزہ لیا گیا ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا معاملہ بھی زیر غور آیا کی پی میں دہشتگردی کے بڑھتے واقعات پر اظہار تشویش کمیٹی نے اتفاق کیا کہ کی پی حکومت سیاست کے بجائے امنیامہ یقینی بنائے امران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے سازش کی گئی نکالنے کے لیے نہیں مولانا فضل رحمان کے پی ٹی آئی پر تاک تاک کر نشانے کہا ان کی اپنے صدر نے سازش کے غبارے سے ہوا نکال دی یہ امریکی ایجنٹ ہے اس کے خلاف امریکہ کیوں سازش کرے گا سازش نہیں ہوئی ہم نے تمہیں اقتدار سے نکالا یہ شخص جگہ سائی کرا رہا ہے ہمیں اس کی حمد کا پتہ ہے ایک ایف آئی آر کٹی تو دو پٹے میں یہ ساری پارٹیز کی اور ہماری فنڈنگ کون ہی دیکھتی جائے گی صرف ایک پارٹی کی لیگل پولٹیکل فرن ریزنگ ہے پارٹی ساروں کی دو نمبر یہ ان کی فنڈنگ کے سامنے لے کے آرہا ہے ممنوع فنڈنگ کیس میں کپتان کو دعسہ ہوا کا جھوہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی کو گرفتاری سے روک دیا امران خان کی حفاظتی زمانت منظور عدالت نے کہا آپ مطالقہ عدالت میں قبل اس گرفتاری زمانت دائر کر سکتے ہیں امران خان ساخت سیکیورٹی حسار میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ادھر امران خان کے خلاف مقدمے میں ایف آئی اے نے تفتیشی افسر مقرر کر دیا تفتیشی افسر کو ایف آئی اے کے بات حد عملے اور لیگل ڈپارٹمنٹ کی معافنت حاصل ہوگی ایٹونی جنرل اشتر اصاف نے استیفہ دے دیا وزیراعظم نے ایٹونی جنرل کو نئی تائیناتی تک کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ایٹونی جنرل نے خرابی صحت کے باعث مزید کام جاری رکھنے سے معذرت کی وفاقی حکومت نے ایٹونی جنرل کی تلاش شروع کر دی مزید عاظم شہباز شریف سی کا سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے قازقستان پہنچ گئے کابینا کے راکین اور عالی حکم پر مجتمل وقت بھی ساتھ گیا مزید عاظم کل سی آئی سی اے کے اجلاس سے خطاب کریں گے مزید عاظم کی آزربائیجان کسی درس ملاقات اہم عمور پر تباہت لائے خیال تلال چوہری کا توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ شکوا کیا ہمارے کیسوں کے فیصلے تو بہت جلد آ جاتے تھے توشہ خانہ کا فیصلہ قیامت کے دن ہی آئے گا عمران خان حلفتے ان کے اپنے بیٹے بھی لانگ مارچ میں شرکت کریں گے جب سے ڈار آیا ڈالر اپنی آقات میں چلا گیا جب نواز شریف آئے گا تو عمران خان اپنی سیاسی آقات میں چلا جائے گا عطا تارڑ بولے آڈیو لیگز کے بعد عمران خان کا گھناونا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا فارن فنڈنگ پر ایف آئی نے جو کیس کیا ہے اس میں منی ٹریل بھی دینا ہوگی عمران خان خود اپنے لوگوں کی ریکارڈنگ کرواتے تھے عمران خان نے منظوری دیتی عمران خان خود اپنی سیاسی مخالفین پر مقدمات درش نہیں کریں گے نوبل نامی آفتا ملالا یوسف زئی سلاب متاثرین کی آواز بن گئیں سند کے متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ ریلیف کیمپ میں متاثرین سے ملاقات ملالا یوسف زئی کی وزیر اعلی سند مراد علی شاہ سے بھی ملاقات متایا وہ دادوں کی خیمہ بستی میں قائم سکول میں گئیں سکول کی بچیوں کا تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ قابل تعریف ہے سلاب کی خاتمے کے بعد بھی سکول کا دورہ کریں گی مسیح ریالہ سند مراد علی شاہ کا خیر مقدم کہا ملالا سند میں پیدا ہونے والے انسانی بہران کی آواز عالمی سطح پر پہنچائیں گی 32 سال پہلے پولیس حراست میں حلاق نوازوان کے حلقانہ کو انصاف مل گیا کراچی کے جابیس سالہ شکیل کو جابیس اپریل انیس سو نوازے میں حراست میں مارا گیا تھا اہل خانہ نے انصاف کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا ٹرڈیشل انکوائری میں پولیس حلقاروں کو ذمہ دار پہرایا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے سٹیٹ بینک کو سندھ حکومت کے اکاؤنٹ سے دو کروڑ آٹھ لاکھ کی رقم اہل خانہ کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا سٹیٹ بینک کے جانب سے دو کروڑ روپے کا چیک جبان کرا تھی آ گیا دھولائی کے بعد ڈالر کی پھر پزاہ مت اتار چڑھاؤ کے بعد انٹر بینک پہ امریکی کرنسی مہکی ڈالر دس پیسے اضافے سے دو سو سترہ روپے نواز سی پیسے پر بند ہوا آرمی شیف جنرل کمہ جاوید باجوا سے یون انڈر سیکیٹری کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق بہمی دلچسپی کی امور اور علاقائی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلے خیال انڈر سیکیٹری نے سلاب کی تباہکاریوں پر دکھ کا اظہار کیا جامعہ کر آ چکے تنتالیس ہزار طلبہ کے لیے صرف بائیس بسیں دھائی کروڑ روپے کا اضافی خرچہ کرنے پر بھی طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا انتظامیوں کی نا اہلی سے آج نئی بسیں استعمال کے بغیر ہی ناکارہ ہونے لگیں بسوں کی تاحال ریجسٹریشن نہیں کروائی گئی مزیر الہ پنجاب پر ویز الہی کا کہنا ہے کہ علماء کی مشافرت سے مذہبی منافرت پر مبنی مواد پر پابندی آئید کی تمام اتنا سے لٹریچر زبط کیا گیا خاتم النبیین سے متعلق شک نکاہ نامے میں شامل کی آئیدہ کسی بچی اور خاندان کے ساتھ ہوکا نہیں ہو سکے گا دین کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے لاہور میں ٹرافک اب ڈرون سے مونیٹر ہوگی پہلی بار ڈرون کیمرے سے سرولنس کا آغاز اس لاہور کی مولگوٹ پر کیمرے سے ٹرافک مونیٹر کی گئی سی ٹی او نے احتجاج کے دوران ڈرون فٹیج سے جائزہ لیا موسیقی